اسلام علیکم ایوریون میرا نام موظم ہے آج کی ویڈیو میں میں کور کروں گا دو ٹاپکس پہلا ٹاپک یہ ایک گوڈ نیوز ہے کہ پاکستان سے فلائی دبائی کے آپریشنز دوبارہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو جو پیسنجر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور دبائی جانا چاہتے ہیں تو کل سے 25 جون سے پاکستان سے دبائی آپریشنز سٹارٹ ہو گئے ہیں 25 جون پہلی فلائیڈ اسلامبہ سے دبائی کی ہے اور اس کے بعد پھر مولدان، کراچی، لاہور سے فلائیڈس آپریٹ ہو رہی ہیں دوسری جو ہم بات کرنے والے ہیں اس وقت کے پر میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا جس میں میں دیٹیل میں آپ لوگوں کو فلائیڈ کے آپریشنز کے والے ساری چیزیں بتاؤں گا لیکن دوسری امپورٹنڈ ڈسکشن ہے جو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ آج کرنی ہے کہ جب آپ دبائی جائیں گے تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے ہیں دبائی جانے سے پہلے تاکہ آپ کا جو چیک ان کا اور چیک آؤٹ کا پروسس ہے وہ سموث ہو سب سے پہلے آپ کا جو gdrfa کا approval ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو ایمیل آیا ہے approval جو ایمیل آیا ہے pdf document آیا ہوگا اس کا print نکال کے رکھیں اپنے پاس وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے چیک ان کے ٹائم کے پر بھی وہ gdrfa کا approval آپ سے مانگا جائے گا اور جب آپ دبائی پہنچیں گے تو وہ بھی تب بھی آپ سے مانگا جائے گا اور اپنے پاس لے کے رکھ لیا جائے گا دوسری چیز جو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا health declaration form fill کرنا mandatory ہے یہ health declaration form میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں health declaration form آپ یہاں سے fill کر کے لے جائیں ideally یہ ہی ہونا چاہیے آپ اس میں اپنا first name, surname, nationality online آپ اس کو fill کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے جیسے میں یہاں پہ fill کر رہا ہوں تو اس طریقے سے آپ اس کو fill کر سکتے ہیں contact number کی details, job category, everything جو information آپ کی accommodation data وہ provide کریں گے یہ اس لئے آپ سے fill کروا رہے ہیں کہ یہ آپ کو trace کریں گے, track کریں گے تاکہ پتہ ہو, دبائی کو کہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور اگر آپ کو trace کرنا ہے یا آپ کے حوالے سے کوئی information چاہیے تو وہ ان کے پاس immediately available ہو دوسری چیز جو ان کو چاہیے وہ ہے quarantine کا undertaking form undertaking form کے پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہ بھی بڑا آسان سا ہے انگلیش کے اندر آپ fill کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کا نام, passport number, mobile number, home number and all these details آپ کو provide کرنی ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ یہ بھی یہاں سے fill کر کے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اس کے بعد جو important ہے وہ یہ کہ جب آپ کے پاس یہ دونوں form fill ہوں گے تو GDR FA کے approval کے ساتھ آپ یہ دونوں form لگائیں گے اور immigration کے ٹائم کے اوپر آپ یہ اپنے health officer کو دے دیں گے اس کے بعد آپ کا دبائی کے اندر ایک PCR test ہوگا کرونا ہے یا نہیں ہے PCR test کا result almost 24 گھنٹے کے اندر آتا ہے تو آپ کو اسی وقت inform کیا جائے گا کہ 24 گھنٹے تک آپ کو اپنے گھر میں رہنا ہے آپ نے باہر نہیں نکلنا اور جب آپ کا result positive یا negative جو بھی آئے گا اس کے بحاف کے اوپر آپ کو further guide کیا جائے گا تو اگر آپ کا result negative آ جاتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ پھر آرام سے باہر جا سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں there is no restriction applicable on you لیکن خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا corona result positive آ جاتا ہے تو پھر آپ کو 14 دن کے quarantine period میں جانا پڑے گا یہاں پہ بہت important ہے کہ آپ covid-19 کی جو smart app ہے وہ download کر کے اپنے ساتھ جائیں یہاں سے اور اپنے mobile phone کے اوپر register کرا لیں آپ کا جو بھی دبائی کا number ہے آپ اس کے اوپر register کرا سکتے ہیں میں اس کے link جو ہے وہ description میں ڈال دوں گا اس کو download کر لیں اس سے آپ کو latest information ملتی رہے گی کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے کتنے cases ہو گئے ہیں جیسے میں آپ کو example دیتا ہوں انڈرویڈ کی اگر میں application دیکھ لوں تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت worldwide کتنے cases ہو رہے ہیں کتنی deaths ہو گئے ہیں اسی طریقے سے emergency کے contact numbers کی آئیں اگر آپ کو direct کسی doctor سے بات کرنی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اور کوئی اگر detailed information آپ کو چاہیے کوئی press release آئیے any update وہ آپ کو اس کے طرح مل سکتی ہے last but not least آپ کے پاس health insurance ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس health insurance نہیں ہے تو آپ کے پاس enough funds ہونے چاہیے immigration officer کو یہ proof کرنے کے لیے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ آپ کو اگر کرونا ہے تو آپ اس کی cost bear کر سکتے ہیں دبائی میں رہ کے تو وہ اب آپ کے account میں دبائی میں پیسے ہو یا آپ کے پاس cash موجود ہو یا آپ کے پاس insurance موجود ہو یا آپ کے پاس already دبائی میں insurance موجود ہو جو بھی آپ کے پاس applicable facility ہے تو اپنی make sure کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس insurance موجود نہیں ہے آپ کے پاس دبائی کے account میں پیسے موجود نہیں ہے آپ یہاں سے پیسے لے کے ٹریول نہیں کر رہے اور امیگریشن آپ سے پوچھتی ہے کہ اگر تمہیں کرونا ہوتا ہے تو تمہارے پاس فنڈز ہیں چودہ دن کے لیے سروائیف کرنے کے لیے گروسری ہے پریٹمنٹ ہے میڈیکل فیسلیٹیز ہیں and all this stuff تو پھر آپ کو وہاں پہ ان کو سٹیسفائی کرنا ضروری ہے تو اپنے آپ کو پریپیر کر کے جائیے گا کہ اگر آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ نے اس کا کیا جواب دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم موف کرتے ہیں ہمارے دوسرے ٹوپک کے طرف جس میں فلائی دبائی نے اپنے آپریشن سے سٹارٹ کر دی ہیں so let's move towards the next ٹوپک موظم ہے اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلائی دبائی نے پاکستان سے دبائی کے لیے اپنی فلائٹس دوبارہ سٹارٹ کر دی ہیں پاکستان سے دبائی آپ کو اگر جانا ہے تو آپ کیسے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو دبائی سے پاکستان آنا ہے تو آپ کیسے آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیونکہ دبائی سے پاکستان کافی لوگ آ رہے ہیں اور اب یہ بہت frequent ہو گیا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں دبائی پاکستان کی صرف information دے کے آپ کو آگے بڑھنا چاہوں گا کہ دبائی پاکستان اسلامباد ملتان کراچی اور لاہور کے لیے فلائی دبائی یہ فلائٹس open ہے تو آپ اس کو بک کر کے سیل کر سکتے ہیں اور ٹکٹ ایشو کر سکتے ہیں یا آپ خود بھی آن لائن جا کے خرید سکتے ہیں کردیٹ کارڈ کے ایشو کر سکتے ہیں یا اگر آپ دبائی میں ہیں تو ہلپ لین کو کال کر کے بک کرا سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان میں ہلپ لین پر کال کر کے اپنی ٹکٹ بک کرا کے ایشو کروا سکتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کونس ایسے کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہیں پاکستان سے دبائی کے لیے تو نمبر ون یہاں پر یہ ہے کہ فلائٹس جو سسٹم میں اوپن ہو گئی ہیں وہ اس وقت ویب سائٹ کے اوپر یا تو ویلبل ہے یا فلائد بھائی کا ایک travel agent portal ہے اس کے اوپر 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 تو جو travel agent gds use کرتے ہیں ٹکٹ سال کرنے کے لیے as of now seats available نہیں ہیں gds کے اوپر یا وہ open for sale نہیں ہے gds کے اوپر تو آپ کو اگر اپنی فلائٹ بک کرنی ہے تو آپ ویب کے تروبک کریں یا اپنے ایجنٹ کو بولیں کہ وہ فلائد بھائی کے ٹی اے پورٹل کی تروبک کریں دوسرا gds پہ ہم فلائٹس open کریں گے لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا system کا کچھ glitch ہے لیکن definitely flight system کے اوپر open ہو جائے گی تیسرا صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جن کے پاس ICA کا approval ہے میں نے اپنی last ویڈیو میں بتایا تھا کہ ICA کا approval آپ کس طریقے سے apply کر سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی پوری دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ICA کا approval کا طریقہ کار کیا ہے ICA کا approval آنے کے بعد آپ اپنی flight کی tickets book کریں اور اس کے بعد آپ اپنی tickets کی payment کریں اس سے پہلے آپ اپنی کوئی ticket نہ book کریں پہلے ICA کا approval آنے دیں and then آپ اپنی tickets book کریں تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فلائد دبائی کی ویب سائٹ کے اوپر اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی rates میں flights available ہیں اور کہاں کھاں سے available ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اسلام آباد دبائی دکھاتا ہوں اسلام آباد دبائی 30 جون کی flight ہم چیک کر رہے ہیں کہ 30 جون کا flight available ہے یا نہیں ہے آج جس سائم پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں 24 جون ہے تو 28 جون, 39 جون اور 1 جلائی کی system میں flights placed ہیں already تو آپ 28 کی بھی ticket book کر آ سکتے ہو 39 کی بھی book کر آ سکتے ہو 1 جلائی کی book کر آ سکتے ہو the important point here is جو یہ ticket کا price آ رہا ہے 47,419 اس میں almost کوئی ساڑے 900 روپے کے پاس amount جو ہے وہ add ہوتی ہے جو کہ transaction fees کالاتی ہے تو یہ آپ add کرو گا اور اس کے بعد جو ہے وہ total price بنے گا جو آپ کی ticket کا price ہے اسی طریقے سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ fly dubai کی جو ملتان سے flights ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں تو ملتان سے چیک کرتے ہیں ملتان سے dubai اگر آپ ملتان سے ہیں یا ملتان کے آس پاس کے کسی ایریا سے ہیں اور آپ دبائی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کونسی ریٹ کی flight مل سکتی ہے تو ملتان سے اگر آپ نے دبائی جانا ہے اسی طریقے سے اگر آپ لاہور اور لاہور کے آس پاس کہیں رہتے ہیں اور آپ کو لاہور سے دبائی جانا ہے تو کونسی ریٹ آپ کے لیے فیزیبل ہو سکتی ہے تو لاہور سے اگر آپ دبائی جاتے ہیں تو 27 جو میں سیٹس اویلیبیل ہیں 38 جو میں سیٹس اویلیبیل ہیں اور جو price ہے وہ 47,419 plus 950 transaction fees کے charges ہے اسی طریقے سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ fly dubai اور کہاں سے operate ہو رہی ہے تو ہم کراچی سے چیک کر لیتے ہیں کراچی سے دبائی اور اگر 30 جون چیک کرتے ہیں آس پاس کی ریٹس پتا چل جائیں گی کون کونسی ریٹس میں fly dubai operate ہو رہی ہے تو fly dubai صرف 30 جون کو operate ہو رہی ہے اور پھر ہے 38,359 plus 950 تو ان شورٹ اگر میں آپ کو ریویو دوں تو ریویو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ fly dubai کی جو فلائٹس ہیں پاکستان سے وہ اسلام آباد سے operate ہو رہی ہیں لہور سے operate ہو رہی ہیں مولتان سو operate ہو رہی ہیں اور کراچی سے operate ہو رہی ہیں تو اگر آپ کسی بھی اس میں سے کسی بھی شہر کے قریب رہتے ہیں تو آپ فورا اپنے کسی بھی travel agent کو call کر سکتے ہیں یا fly dubai کی helpline پر call کر سکتے ہیں fly dubai کی helpline 021 111 225 539 fly dubai کا آپ اس کے اوپر call کر کے اپنا ticket بک کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی اور information چاہیے fly dubai کے حوالے سے یا اس subject کے اوپر تو آپ پلیز مجھے کومنٹس میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ادھر اپ ڈیٹ ضرور کروں گا تو آج کی ویڈیو میں اس نور پر ختم کرتا ہوں کہ یہ good news ہے جو پیسنجرز پاکستان میں پھنس گئے جو دبائی سے آنے والے لوگ پاکستان آئے ویڈیو اور اب واپس جانا چاہتے ہیں ان کے jobs کے issues ہیں تب وہ اپنی فلائٹ سکتے ہیں اور فوراں دبائی واپس جا سکتے ہیں سکتے ہیں